اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہستے مسکر آدے بیسٹ ایم بیسٹ ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ سے حاضر ہوں ہوپسو کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری کوئی بھی ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے پری برائیڈل سکن کیئر کے ریلیٹیڈ اور جن لوگوں کے بیبیز ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ جو میرا برش ہے اس کی کنڈیشن ایسی کس طرح سے ہوگی ہے ہوپسو کیا آپ لوگ سمجھ کے ہوں گے چلیں جی چلتے ہیں ہم لوگ اپنی ویڈیو کی طرف آج کی جو ویڈیو ہے وہ پری برائیڈل سکن کیئر کے ریلیٹیڈ ہے لیکن یہ جو دو فیس پیک میں آپ کو بتاؤں گی یہ پری برائیڈل کے ساتھ ساتھ وہ گز جنہوں نے کوئی فنکشن اٹینٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کہیں پہ جانا ہے تو آپ لوگ یہ جو فیس پیکیں ان کو پلائی کر چکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو کون سا پروڈکٹ اور کون سا فیس پیک کب کس طرح اور کیسے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کوئی اچھا سا فیس واش لینا ہے جو کہ آپ کی سکن کی ریلیٹیڈ ہو یعنی کہ جو آپ کی سکن کی پروڈمز کو سالف کر سکے تو آئی تینک میری جو سکن ہے اس مجھے یہ جو فیس واش درما سینس والوں کا یہ اچھا لگا ہے بھٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو فیس واش کون سا اچھا لگے گا کون سا سوٹ کرے گا آپ لوگ وہ جوز کیجئے یہ درما سینس کا ہے یہ ایکنی کو بھی ریموو کرتا ہے اس کے علاوہ پیمپلز کا مسئلہ اس سے حل ہو جاتا ہے کافی حد تک اس کے علاوہ جو ڈرائی سکن والوں کے لیے ان کے لیے اچھا ہے بھٹ فر آئیلی سکن والوں کے لیے یہ بیسٹ ہے بھٹ یہاں یہ فر آل ٹائپ آف سکن ہے یعنی سکن ٹائپ ہر طرح کے لوگوں سے یوز کر سکتے ہیں یعنی سینسٹیف سکن والے بھی سے یوز کر سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ جو فیس واش ہے وہ اچھا ہونا چاہیے کیونکہ فیس واش اچھا ہوگا تو ہی آپ کی جو چہرہ ہے وہ اچھا رہے گا تو چلتے ہیں ہم لوگ اپنے جو فیس پیک ہے اس کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ فیس پیک بہت زیادہ ایزی ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے گرہم فلو لینا ہے یہ نہیں بیسن لینا ہے آپ لوگ نے یہاں میں بیسن ہے جو وان ایڈ ہاف سپون لوں گے آپ لوگ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ اس کی کونٹیٹی کر سکتے ہیں یہاں میں نے وان ایڈ ہاف سپون گرہم فلو لے لیا ہے گرہم فلو جو ہے وہ سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اس کے جو بینیفیٹس ہیں میں نے بہت سی ویڈیو میں بتائے ہیں یہ سکربنگ کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے اس سے بہت پیمپلز اس کے علاوہ آئیلی سکن کے جو پرابلمس ہیں وہ کافی حد تک اس سے کم ہو جاتے ہیں نیکس جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے میرے پاس ٹرمیرک پاوڈر یعنی کے حلدی کوئی بھی ریسپی آپ لوگ یوز کریں تو اس میں آپ لوگ حلدی زڈورج یوز کیجئے یہ ہلدی جو ہے یہ ہماری سکن میں ایک الگ سا گھلو لے کے آتی ہے اس کے علاوہ ہماری سکن کو فریش کرتی ہے ڈیڈ پارٹیکلز کو ریموو کرتی ہے اور آپ کی سکن اس سے فریش نظر آتی ہے نیکس جو انگریڈینٹ ہے میرے پاس وہ ہے لیمن لیکن یہ ہے کہ ہم بتاتے چلو کہ جن لوگوں کو ایکنی کی بہت زیادہ پرابلم ہے ایکنی بہت زیادہ ہے وہ یہاں پہ لیمن کو سکپ کر سکتے ہیں یعنی آپ لوگ اس میں اپنی فیس بیک میں جو لیمن ہے وہ ایڈ نہ کریں اور جن کو ایکنی کا پرابلم نہیں ہے تو وہ لوگ یہاں پہ لیمن ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ہاف جو ہے وہ لیمن ایڈ کر لیا ہے نیکس جو انگریڈینٹ پروڈکٹ اس میں یوز کروں گی وہ ہے روز وارٹر روز وارٹر بھی بہت عام سا پروڈکٹ ہے یعنی کہ ہر جگہ سے ملنے والا ہے اور ای تنک کھر گھر میں یہ موجود ہوگا تو آپ لوگوں نے روز وارٹر ایڈ کر لینا اور روز وارٹر آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ اس کے جو فیس پیک ہے اس کی کنسسٹینسی اتنی ہو جائے کہ وہ فیس پیس لیے اپلائی ہو جائے یہاں پہ میں نے تقریباً تھری سپونز میں نے جو ہے روز وارٹر لے لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اسی اچھے سے مکس کرنا ہے میرا جو پیسٹ ہے وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور آپ لوگوں نے اس کی کنسسٹینسی ہے جو اتنی رکھنی ہے کہ آپ کی فیس پیس لیے اپلائی ہو جائے نہ ہی بہت زیادہ تھک رکھنی ہے بہت زیادہ رنی رکھنی ہے یعنی کہ کتنی ہو کہ جو آپ کی فیس پہ ٹھہر سکیں یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کنسسٹینسیز کی زیادہ کر دیں جو آپ کی فیس پہ اپلائی ہی نہ ہو یا پھر اتنی آپ لوگ تھک رکھ دیں کہ اس کا کچھ اثر ہی نہ ہو اس لیے آپ نے کنسسٹینسیز کی نارمل رکھنے ہیں یہ جو فیس پیک ہے جو کہ پری برائیڈلز ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے وہ تو اس کو روزانہ اپلائی کریں صبح آپ لوگ سکرب کی بجائے آپ لوگ اس کا یوز کریں آپ لوگ جب تک آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کوئی کریمی یوز نہ کریں آپ جسٹ یہ یوز کریں تو اس کا بینیفیٹس ہیں جو اس کے وہ آپ لوگ خود دیکھیں گے اور جو گرلز ہیں کہ جنہوں نے کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے یا پھر آپ لوگ نے کہیں پہ جانا ہے تو بھی آپ لوگ اس کو کچھ دن کے لیے یوز کریں آپ لوگ اسے ایک بار یوز کریں گے تو آپ کو اس کے جو فائدہ ہے وہ آپ کو گلو اس کا نظر آ جائے گا تو یہ تھا فیس پیک جو آپ لوگوں نے پری برائیڈلز نے یوز کرنا ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں مینی پیٹی کی طرف ہمارے فیس کی ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہوتی ہیں وہ بھی اچھے لگنے چاہیے تاکہ ہمارا جو فیس ہے وہ بھی اچھا لگے ایسا ہو اگر کہ فیس ہمارا اچھا ہو اور جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہوں وہ اچھے نہ ہوں تو پھر ہمارے جو فیس پہ میک اپ کرنے کا اور کچھ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کو ہاتھوں اور پاؤں پہ بھی دھیان دینا چاہیے تو چلتے ہیں ہم لوگ میں آپ لوگوں کو ایک ایسا مکسچر کہلیں پیک کہلیں جو میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے مینی پیٹی میں یوز کرنا ہے اس میں ہم لوگ جو انکریڈینٹ چوز کریں گے وہ ہے کافی کافی آئی تنک ہر گھر میں موجود ہوتی ہے تو آپ نے لینی ہے ہاف سپون کافی اگر آپ لوگ زیادہ یوز کر رہے ہیں یعنی کہ آپ لوگ پاؤں پہ بھی میں تو جسٹ آپ کو بتانے کے لیے یہ مکسچر بنا رہی ہوں تو آپ یہ ہے کہ اپنی ہاتھوں اور پاؤں کے حساب سے آپ لوگ لے لیں جتنے آپ کو یوز کرنا ہے کافی لیں گے ہم لوگ ہاف سپون آپ جتنے میں انکریڈینٹ سٹار رہی ہوں اس حساب سے آپ لوگ زیادہ کم کر لیجئے گا کافی بھی ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اسکن پہ کچھا گلو لے کے آتی ہے اور اس کے جو بینیفیٹس ہیں وہ میں منشل کر دوں گی اوپر جو ویڈیو ہے اس بھی کیونکہ اس کے ویڈیو میں اتنے زیادہ بینیفیٹس بتانا پاسیبل نہیں ہوتا تو نیکسٹ ہم لوگ جو انکریڈینٹ یوز کریں گے وہ ہے شگر یعنی کہ چینی اس کی ہم لوگ ہاف سپون لے لیں گے یہ ہم لوگ سکرب ریڈی کر رہے ہیں اس پیس سے آپ لوگوں کو سکرب بینگ کرنی ہے اپنے ہاتھوں کی اور اپنے پاؤں کی نیکسٹ جو انکریڈینٹ ہے وہ میرے پاس ہے الویرا جیل آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ فریش الویرا بھی یوز کر سکتی ہیں اسے یوگا کہ جو فریش الویرا ہے اس کی بینیفیٹس آپ کو زیادہ ملیں گے اس جیل کی نسبت لیکن یہ ہے کہ میں یہاں پہ الویرا جیل یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو الویرا جیل یوز کر لیں یا پھر آپ لوگ اس میں فریش الویرا ایڈ کر لیں یہاں پہ میں نے الویرا جیل ونس پو لے لیا اور الویرا جیل کے فوائد ہیں جو نہیں کہ یہ جو بینیفیٹس ہیں وہ تو کسی کو معلوم ہوگی چاہے وہ ہیرز ہو سکن ہو یا کوئی بھی ہو کھانے میں لگانے میں الویرا جیل کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں نیکسٹ ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے بارڈی واش آپ لوگ چاہے تو بارڈی واش یوز کریں یا پھر آپ لوگ اس میں فیس واش یوز کریں کوئی بھی اچھا سا آپ لوگ بارڈی واش لیں وہ آپ لوگ اس میں ایڈ کریں اگر بارڈی واش آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ اس میں فیس واش بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس میں اگین بارڈی واش جو ہے سوری فیس واش وہ اس میں یوز کروں گی یہی درما سینس کا جو فیس واش ہے وہ اس مکچر میں میں ایڈ کر لوں گی اس مکچر میں ایڈ کرنے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس مکچر کو سکرب کو یوز کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ہاف لیمن لینا ہے اور آپ نے کرنا ہے کہ اپنی ہاتھوں کو پاؤں کو واش کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے لیمن جو ہے وہ رب کرنا ہے اپنی ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ اس طرح سے آپ نے ہاف لیمن کٹ کرنا ہے اور اسے اپنی ہاتھوں پہ بیکنگ سوڈا یا پھر میٹھا سوڈا آپ لوگ لیں اور اسے آپ لوگ لیمن میں ڈالیں اور اس کے بعد آپ لوگ رب کریں اس سے بھی زیادہ اچھے رزر اس سے ملیں گے نیکسٹ لوگ جو ربنگ کرنے کے بعد لیمن سے آپ لوگ یہ جو مکچر ہے یہ آپ لوگ یوز کریں گے اس کی سکربنگ کریں گے آپ اپنی ہاتھوں پہ اور اپنے پاؤں پہ موسیقی جو ہمارا مکچر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اچھے سی مکس بھی ہو چکا ہے آپ نے تھوڑا سا مکچر لینا ہے اور آپ لوگ انہیں آسطہ آسطہ سے کر کے اپنے جو ہاتھیں ان پہ اور اپنے پاؤں پہ اچھے سے رب کر لینا ہے حاصل کر کے جو ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں وہ بلیک ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے ہاتھوں پہ جو ڈرک سپورٹس ہو جاتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ وہ کم ہو جاتے ہیں اور پھر آسطہ آسطہ سے ہتم ہو جاتے ہیں اور جن کے پہلے سے کم ہوں وہ کر ہتم کرنا چاہتے ہیں تو وہ یوز کریں تو اس سے آپ کو انسٹینٹ ریزرٹس ملیں گی یعنی کہ اسی ٹائم آپ کو اس کے ریزرٹس نظر آ جائیں گے ایسی آپ لوگ نے ربنگ کرنی ہے اپنے ہاتھوں پہ بھی اور اپنے پاؤں پہ بھی آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس مکسچر کو اپنے فیس پہ بھی بھی لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ نے کرنا ہے کہ اپنے جو نیل پینٹ ریموو کر لینی ہے تا کہ جب آپ لوگ لیمن رب کریں تو آپ نہیں کرنا ہے کہ اپنے نیل پہ رب کرنا ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیل ہیں ان پہ شائن آجاتی ہے جب بھی میری پیڈی کریں تو آپ اپنے جو نیل ہیں ان میں سے نیل پینٹ ریموو کر لیں اس کے بعد آپ لوگ کچھ بھی یوز کریں 15 to 20 منٹ کے لیے آپ لوگ انہیں سکراب کرنی اور اس کے بعد آپ لوگ نے ہاتھ پاؤ واش کرنے کے بعد کوئی اچھا سا موش رائزر یوز کرنے یا میرے پاس پونس کا موش رائزر ہے یہ میں یوز کرتی ہوں آپ کے پاس جو بھی اچھا سا موش رائزر ہو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ موش رائزر کے علاوہ اگر آپ کے پاس سکن شائنر موجود ہے تو اس مکچر کو لگانے کے بعد سکن شائنر یوز کریں میرے پاس اس وقت ساپٹ آچول کا سکن شائنر ہے تو آپ لوگ جو بھی آپ کے پاس آفیل ہو آپ لوگ سکن شائنر یوز کر سکتے ہیں یہ ہے کہ آپ لوگ یہ مکچر شام کو یوز کر رہے تو سکن شائنر ہیں وہ دی ہوئی ہیں کہ کیسے اس میں کیا کیا ایڈ ہے اور آپ لوگ نے کیسے یوز کر نا کب یوز کر نا سب ڈیٹیلز پر دی ہوئی ہیں تو خوبصو کہ آپ کو جو میری آج کی ویڈیو ہے وہ اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک فیس پیک اس کے علاوہ میں نے مینی پیڈی کی کچھ ٹپ اور کچھ ایک عدد پیک آپ کو بتایا ہے آپ لوگ ضرور رائک کی